ناظرین اسلام علیکم میں لندن میں ہوں اور میں آج گفتگو کروں گا ہیر بیار مری صاحب سے ہیر بیار نواب خیربکش مری صاحب کے سازادے ہیں اور خیربکش مری صاحب مری ٹرائب کے سردار ہیں آج کل وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور مختصر بات یہ ہے کہ بلوچ بلوچوں نے جس میں مری ٹرائب نے لیڈرشپ اختیار کی ففٹیز میں بھی سکسٹیز میں بھی سیونٹیز میں بھی ریزسٹنس کی پاکستان اسلام آباد کی رپریسف پولیسیز کی اوپر سیونٹیز میں تو اچھی خاصی جنگ بھی ہوئی چار سال پانچ سال چلی اس کے بعد بہت سے لوگ قابل چلے گئے اور ریفیوجیز بن کے کندہار میں چلے گئے ہیدر آباد ٹرائبیونل میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ٹرائل بھی ایک ہوئی ان کیمرہ جو کہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی پھر جب مارشل لال لگا تو سارے رہا ہو گئے خیربکش مری صاحب شروع سے لے کے آج تک ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور وہ کھلی بات کرتے ہیں وہ کراچی میں ہوتے ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں ان میں سے ایک کے علاوہ سب ملک سے باہر ہیں آج ہم ہیر ویار مری صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بلوچ ریزسٹنس ہے یہ جو نیشنلزم ہے یہ آزادی کی جو بات کر رہے ہیں آہ کس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کیا ان کے ڈیمانڈز ہیں کیا یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں تو ان کی زبان سے ہی سنتے ہیں تو آئیے آہ ہیر ویار مری صاحب سے بات کرتے ہیں ہیر ویار بڑی مربانی آپ نے ملاقات کی ہم سے آہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہم سب یہ جاننا چاہیں گے کہ کس قسم کی صورتحال تھی جس میں آپ کے والد صاحب کو پھر ایک دفعہ آہ گرفتار کیا گیا اور آپ کے اوپر اور آپ کے جو باقی بھائی ہیں ان کے اوپر الزام لگے اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو ملک چھوڑنا پڑا اور ایک پھر آرم سٹرگل آہ اختیار کرنی پڑی یہ آرم سٹرگل تو بلوچستان کے انڈیپینڈنس کے لیے بلوچ نوجوان کر رہے ہیں از آپ نے کہا کہ ہمارا فیملی کا فیملی پہ انہوں نے کیسز لائیں جیسے ہمارا علاقہ بہت ریسورس فول ہے اس علاقہ سے تیل پیٹرول لینا چاہ رہے ہیں آج دنیا میں پیٹرول اور تیل کا ریسورس کم ہو رہا ہے اسی بیسس پہ ہمیں بھی کافی دفعہ کہا گیا تھا کوپریٹ کریں ہمارے ساتھ مگر بکٹی علاقے میں تو گیس آلریڈی لی جا رہی ہے وہاں سے اور وہاں بکٹی ٹرائبز کے ساتھ ایک معاہدے بھی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے معاہدے تھے اور وہ معاہدے بھی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھوڑے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بکٹی ٹرائب کے ساتھ کیا 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 اور نواب بکٹی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سارے بکٹی ٹرائب سے پاکستان ٹرائب کر رہا ہے پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے لیکن بکٹی قوم اور بلوچ قوم پیچھے ہی جا رہے ہیں مگر رہر بیار مجھے یاد ہے نائنٹین سیونٹیز میں ایک نیشنل اوامی پارٹی کی حکومت کو بھٹو صاحب نے ڈسمیس کیا اس کی بیسز کی اوپر پھر ایک آم ریزیسٹنس شروع ہوئی اور جب بھٹو صاحب کو ماشاء اللہ حکومت نے پلٹ دی ان کی کرسی تو پھر سب رہا ہو گئے اور اس کے بعد پھر کوئی نائنٹین ایٹیز میں کوئی ریزیسٹنس نہیں ہوئی تو کیا یہ بلوچ نیشنلزم اسی وقت ابرتی ہے جب کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا یہ ایک طویل قسم کی جنگ ہے جس میں پہلے مری تھے پھر آپ مری بکٹی بن گئے ہیں اور آپ دوسری قبائلی لوگ اور اربن لوگ بھی اس میں شمولیت اس میں وہ ساتھ ساتھ آپ کے چل رہے ہیں جی سٹارٹ تو اوکیوپیشن سے ہوا بلوچستان کا جب نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان آرمی نے جب انٹر کیا بلوچستان تب بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ تھا نو مہینے تک سوورن سٹیٹ رہا بریٹش سے اپنا انڈیپینڈنٹس ہم نے لیا تو پاکستان نے علاق آفر کیا لیکن بلوچستان کی دو دو ہاؤسز ہاؤس آف کومن انہوں نے اوورویلمنگلی ڈیسائیڈ کیا جی ہم جوائن نہیں کریں گے پاکستان سٹیٹ کو ہم انڈیپینڈنٹ سوورن بلوچ سٹیٹ رہیں گے مگر اس وقت تو خان آف کلات تھے نا مگر ایک کنفیڈریسی تھی وہاں تو اکٹھے بھی نہیں تھے بلوچستان کے لوگ تو کیسے فیصلہ کیا کہ پاکستان نہیں جوائن کریں گے تو وہی ان کا ریپریزنٹیشن تو وہی کینٹ آف کلات میں تھا وہ کلات کا جو اسیمبلی تھا اس میں سارے بلوچستان کا ریپریزنٹیشن میجورٹی ایریاز کے تھے جو بریٹن نے بھی اپنا تو ڈیوائیڈن کونکر ڈیوائیڈن رول والا پولیسی تو اس سے پہلے بھی دو سو سال چلایا تھا تو آپ کا موقف یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ ایک آزاد ریاست تھے آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ پاکستان کو جوائن کرنا ہے زبردستی سائن کروایا گیا یا ٹیک آور کیا گیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آپ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں یہ بات ہے جی ہاں بلکل درست ہم آزاد ملک تھے اور ہم ہمارے ملک میں پاکستان کا فوج آیا ہم نو میلے انڈیپینڈنٹ بلوچستان تھے تو اس کے بعد جو کونسپیریسی کہیں گے بریٹش ایمپائر اور پاکستان نیو اسٹیبلش جو ہوا تھا وہ بھی بریٹش انٹرسٹ کو آگے فردر کرنے آگے لے جانے کیلئے بنایا گیا تھا کوئی مسلمان اسلامیک سٹیٹ بنانے کیلئے یہ نہیں بنا پاکستان بریٹش انٹرسٹ کو سرب کرنے کیلئے مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ نائنٹین ففٹیز میں آپ کے جو بلوچستان کے جو لیڈرز تھے ان میں نواب اکبر بکٹی بھی لیڈر تھے اور سردار اتاولہ مینگل بھی لیڈر تھے تو بکٹی صاحب تو یوب خان کی حکومت میں اس سے پہلے نائنٹین ففٹی ایٹ میں کیابنٹ میں تھے تو اس وقت تو بلوچ نیشنلزم کا کوئی اظہار نہیں تھا کوئی اوبر نہیں رہی تھی اس وقت تو حکومت کے ساتھ تھے بکٹی صاحب پھر سیونٹیز میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اتاولہ مینگل صاحب نے اور آپ کے والے صاحب نے نیپ حکومت جوائن کی تھی آپ کے والے صاحب نے نہیں کی مگر اتاولہ مینگل تو چیف منسٹر رہے اس کے بعد مینگل صاحب کے صاحب زیادے وہ بھی چیف منسٹر رہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پہلے دن سے آپ آزادی کی جنگ کر رہے ہیں جب آپ حکومتوں میں حصہ لیتے رہے ہیں آپ کی لیڈرز جی اوکیوپائیٹ ٹیریٹری تھا ایک مقبوضہ علاقہ ہے اس میں کافی پولیٹیشنز نے چانس بھی دیا کہ پاکستان کے ساتھ چلیں گے اور پاکستان کے ساتھ مجبوراً بلوچ کے مفادات کے لیے بلوچ کے ترقی کے لیے کام کریں گے یہ تو میں مانتا ہوں انہوں نے کیا بھی لیکن پھر بھی جو فیڈرل گورنمنٹ پنجاب الیٹ انہوں نے ہر وقت ہمیں مقبوضہ ہی زمین دیکھا اور ہمیں انسلیو کرنے کے کوشش میں رہے ہمیں ایک غلام قوم کی طرح رکھنے کا کوشش انہیں نے پورا پورا کیا تو مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا صورت حال تھی نائنٹی نائن میں یا دو آزار میں جس کی وجہ سے آپ کے فیملی کی اوپر کیسز جنرل مشرف کی حکومت نہیں کی اس سے پہلے تو کوئی کیس نہیں تھا اس سے پہلے تو میرا خیال ہے آپ کے ایک دو بھائی کی حکومت میں بھی تھے پروینچل حکومت میں بھی تھے درست ہے انہوں نے ایسے کہ جی کیسز تو ہمیں کبھی کومنسٹ کہہ کے مارا انہوں نے کبھی انٹی اسلام کا مارا کبھی انٹی پاکستان کا جو ہم جس ملک کا حصہ ہی نہیں ہم اوکیوپائیڈ ہے ایک مقبوضہ سرزمین ہے تو وہ انٹی ہم ہو کیسے سکتی ہے ہم تو نہیں ہو سکتے ہیں انٹی ہم تو اپنے سرزمین کا پیٹریوٹ ہے جو آپ نیشنلزم بول رہے ہیں میں نیشنلزم ورڈ کو یا یوز نہیں کروں گا ہم پیٹریوٹ بلوچ ہیں ہم اپنے سرزمین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں ہاں پارٹ آف گورمنٹ رہے ہیں کافی بار لیکن انہوں نے چانس دیا وہ چانس سارے ناکام ہوا آپ جو نوہ بکٹی کا کہہ رہے ہیں نوابکڈی نے تیل اور گیس کا اجازت دیا تھا ففٹیز میں، ففٹی ٹو میں، ففٹی فور میں کہ ایک پاکستان ہو، بلوچستان سب تغرقی کرے پنجاب کی الیٹس نے یہی ڈیسیزن کیا تھا کہ نہیں، ایکسپلوٹ کرو بلوچستان کو لوٹ ہو، پلنڈر کرو وہاں کو ڈویلپ نہیں دو کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ نائنٹی نائن میں کیا ہوا کیسے آپ کو ملک سے آپ کو جلا وطن کرنا پڑا ہونا پڑا جی میں ملک سے جلا وطن تو تب نہیں ہوں اپنے کوئی ٹور سے نکلا تھا نائنٹی نائن میں کام سے یہاں نیو یور بھی تھا اور دوستوں سے ملنا بھی تھا کچھ اور بھی کام تھے اس ایسے نکلا ڈیسیمبر میں تو اس کے بعد جو انسیڈنس ہوئے وہاں پہ جج کو انٹیلیجنس والوں نے مار دیا کیس ہم پہ کوئی بلوچستان کا کوئی جج تھا وہ کیس کر رہا تھا وہ قتل ہو گئے کیس نہیں کر رہا تھا وہ ایسے کوئی جج مارا گیا ان کا ایف آئر ہمارے فیملی پہ کٹا کس کس کی اوپر کٹا آپ کی اوپر کٹا آپ کے بھائیوں کی اوپر کٹا آپ کے والد کی اوپر کٹا اور کس کو گرفتار کیا والد صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا اور آپ اس وقت ملک سے باہر تھے اور آپ کی اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی اور کتنے بھائی باہر تھے اس وقت ہم تین بھائی لندن میں تھے اور دو بھائی وہیں تھے پاکستان میں تھے اور اس کے بعد تین بھائی وہیں تھے تو پھر والد صاحب نے دو سال جیل کٹی اور اس کے بعد ابھی وہ بیل پہ ہیں اور وہ کوئی کیس ویس کہیں نہیں گیا وہ کیس بھی نہیں گیا وہ کیس بھی ایک سپیڈی کورٹ میں ہو رہا تھا وہ سپیڈی کورٹ کا یہی مطلب ہے پانچھے مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے ابھی دس سال پورے ہوئے ہیں وہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے ایسی لیے کہ یہ بلیک میلنگ کا ایک ٹیکٹک ہے جب انہوں نے یہ نیا ڈکٹیٹر نے جب ٹیک آور کیا انہوں نے میسج مجھے ڈائریکٹلی بہت بجوائے کہ ہمیں تیل اور گیس چاہیے آپ کے ایریا سے کس نے بجوائے میسج مشرف نے تو اپنے جو ان کے وہاں کام کرنے والے ہنچ میں ان کے طرح ہم مجھے میسجز بجوائے کہ ہمیں یہ تیل گیس چاہیے اور آپ کا کوپریشن چاہیے ایک سیکنڈ کے لیے بریک لیتے ہیں ناظرین اور یہ بہت دلچسک کہانی اس کو پھر واپس آتے ہیں